بسم اللہ الرحمن الرحیم باز لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پھل اٹھا کر سونگتے ہیں تو اگر کسی پھل کی خوشبو سونگ لی یا پھول کی سونگ لی یا جو عام عیتر وغیرہ یہ خوشبو ہے اگر انسان اس کو سونگ لے تو اس سونگنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی بھی چیز کا دھوہ ہے اگر وہ دھوہ غیر اختیاری طور پر حلق میں یا ناک کے راستے سے چلا جائے اسے مثال کے طور پر ٹریفک جام ہو جائے اور وہاں دھوہ بہت زیادہ ہو وہ ناک کے راستے سے چلا جائے یا انسان باورچی خانے میں چلا جائے اور وہاں دھوہ خود بخود چلا جائے تو کسی بھی چیز کا دھوہ اگر حلق میں یا ناک کے راستے سے جسم میں اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر انسان جانبوچ کر اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کا دھوہ خود لے لے اسے مثال کے طور پر اگر بطی جلائی اور پھر اس کو ناک کے نیچے پکڑ کے اس کا دھوہ خود اتارا نیچے تو خود اتارنے کی صورت میں یاد رکھے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور پھر بعد میں اس کی قضا کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم مسئلہ بھی ہے کہ بعض امراض میں خاص طور پر جیسے سانس اور دمے کا مرض ہوتا ہے تو اس کے مریض جو ہے وہ بطور علاج کے انہیلر استعمال کرتے ہیں چھوٹی پمپ مشین ہوتی ہے تو انہیلر کا استعمال کرنا روزہ کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اس لیے کہ انہیلر کے اندر دوائی ہوتی ہے لیکوٹ دوائی ہوتی ہے اور انسان جب اس مشین کو پمپ کرتا ہے تو وہ دوائی ہی ناک کے راستے سے یا حلق کے راستے سے نیچے اترتی ہے تب ہی طبیعت بحال ہوتی ہے تو وہ صرف ایک پمپ نہیں ہے بلکہ ایک دوائی کے اندر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تو انہیلر مشین کا روزہ کی حالت میں استعمال کرنا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا بعد میں اس کی قضا کرنے پڑے گی بعض دفعہ روزہ کی وجہ سے موہ میں چونکہ میدہ خالی ہوتا ہے تو لعاب بہت زیادہ بنتا ہے تھوک زیادہ بنتا ہے بعض دفعہ یا یہ کہ پیٹ کے اندر یا سر کے اندر بلغم جم جاتا ہے تو اگر روزہ دار کے موہ میں تھوک بہت زیادہ آ جائے یا بلغم آ جائے تو اگر یہ اس بلغم کو یا تھوک کو لعاب کو چاہیے تو یہ کہ پھینک دے اس کو لیکن اگر کسی نے اتار دیا نیچے موہ میں جمع کیا ہوا تھوک ہے لعاب ہے یا بلغم ہے تو اگر انسان اس کو واپس نیچے اتار بھی دے تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ برقرار رہتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر موہ میں بلغم وغیرہ آ جائے تو انسان اس کو واپس نہ اتارے بلکہ اس کو نیچے تھوک دے اور اس کو ضائع کر دے